تو میرے محترم دوستو اور میرے بھائیو آپ حضرات کی خدمت کے اندر ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ علم حاصل کریں علم حاصل کریں اور علم دین حاصل کریں علم دنیا دنیا کی حلاقت سے بچائے گا اور علم دین صرف آخرت نہیں دنیا کی حلاقت سے بچا کر آخرت کی حلاقت سے بھی بچا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر لیں عمل دنیا کے لئے دنیا میں رہتے ہوئے اتنا کریں جتنا یہاں پر رہنا ہے اور آخرت کے لئے عمل اتنا کریں جتنا وہاں پر رہنا ہے یہاں کتنا رہنا ہے دس سال بیس سال پچاس سال سو سال آج کل تو اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ختم اور آخرت میں کتنا رہنا ہے عبدالعباد ہمیشہ تک نہ ختم ہونے والا جہان آج مجھے بات یہ سمجھا رہی تھی کہ حدیث پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا عمل کرو دنیا کے لئے اتنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہو عمل کرو آخرت کے لئے اتنا جتنا تم نے وہاں پر رہنا ہو جیسے ملنہ عارض صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمارے عزرت کی یہ کرامت ہے ایک دفعہ ہم اپنے خاندان کی بات ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے ہمارے گھر کے افراد تھے تو ایک نوجوان آیا اس سے پوچھا عزرت نے کیا کرتے ہو جی میں پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں بیئے تک تقریباً کر لیا فرما بیئے کر لیا نا تو اب کچھ دین بھی پڑھ لو اس کے ذاتے اس کا دوسرا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ چاچو کہتے چاچو تو کچھ تو پڑھنا چاہیے نا کچھ تو دنیا بھی پڑھ لینا چاہیے ہم کم معنی کرتے ہیں فرما تے میں بھی تو یہ کہتا ہوں جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا پڑھ لو اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت پڑھ لو دنیا میں تم نے کتنا رہنا ہے آپ کو پتہ ہے جی نہیں فرمایا چلو سو سال کر لو سو سال کے لیے تم نے چودہ سال پڑھ لیے اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جہاں پر رہنا ہے وہاں کے لیے تو بیٹا تم نے چودہ دن بھی نہیں پڑھا تو یہ نائنصافی ہے یہ ہمارے ہم بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے تو یہ موتی وہاں سے ملیں گے اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین آصل کریں اپنی اولادوں کو بھی دین کا علم پڑھائیں اور ان کو علم بنائیں دنیا بھی سکھائیں اور آخرت بھی سکھائیں دنیا اتنی سکھائیں جتنا دنیا میں رہنا ہے آخرت کا دین علم اتنا سکھائیں جتنا وہاں پہ رہنا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین